اسلام علیکم مائے فرینڈ کیسے ہیں آپ بہت وجہ بہت زیادہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنائی تو ابھی جو ہے ایک چیز عام ہوئی ہوئی ہے اور ہر کسی کی زبان پہ ہے اس لیے ٹائم نکال کے تو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت بھی رات کے تکیبن ایک بجنے والا ہے اور موضوع یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہولپور کی جو طلبہ ہیں وہاں پہ جو طلبات پڑتی ہیں تلیم حاصل کرنے جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا کہ وہ وہاں پہ تلیم تو حاصل کرنی کرنی ہے انہوں نے اور یہ دیکھیں دوسرے یہ سامنے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے تلیمی اداروں میں اور کوئی نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے اور جو بھی پرنسپل ہیں یا پروفیسر ہیں یا جو سکوٹی کے بڑے بڑے ہیڈ ہیں وہ اپنی من مرضیاں کرتے ہیں اور جو لڑکیاں گھروں سے باہر ہوسٹوں میں رہتی ہیں اور یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں تلیم حاصل کرتی ہیں صاحب ذہر ہے ہر جگہ پہ اچھی سوسیٹی نہیں ہوتی ہر جگہ پہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں دو اچھے ہیں تو سو برے بھی ہیں تو ان لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ سیکس کرو ہمارے ہمارے نیچے لیٹو تو تم کو پاس کر دیں گے نہیں تو تم کو فیل کر دیں گے نمبر ایک دوسری وجہ کہ جو بھی لڑکیاں گھر سے باہر جاتی ہیں گھر سے باہر رہتی ہیں ہوسٹل میں رہتی ہیں تو وہاں پہ ترہ ترہ کی لڑکیاں اور بھی ہوتی ہیں اور ساتھ آج کل جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چودہ سال تو لے کہتے اسی سال تک جنیاں بھی نہیں ہیں نا انہوں آخر آئی ہوئی ہے کہ خامن تو لابا یار ہونا چاہید ہے تیرہ سال کی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں جی بس میں کسی نہ کسی کے نیچے لیٹ جاؤں یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی آخر ہے تو اپنے مام باب کو کہو کہ شادی کر دیں تمہاری یہ حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے دوسری چیز جو ہوسٹلوں میں رہتی ہیں وہ بری سیسٹل میں بیٹھ کے نشہ کرنے لگتی ہیں کوئی آس پیتی ہے کوئی چلس پیتی ہے کوئی ہرن پیتی ہے تو جو بھی ان کو مام باب خرچہ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ ان چیزوں میں تو افورڈ نہیں کر سکتی تو صاحب ذرا اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ پھر دو نمبر دھندے کرتی ہیں جسم فروشی کرتی ہیں اور ترہ ترہ کے لوگوں کے نیچے لیٹتی ہیں اور یہاں تک کہ سننے میں آیا ہے کہ ایک سگرٹ کے لیے بھی وہ نیچے لیٹ جاتی ہیں کہ نشہ پورا ہونا چاہیے دوسری چیز جو الٹے سیدھے شوق ہوتے ہیں اپنی اوقات سر بر کر ان کو ڈریسنگ چاہیے اور میک اپ چاہیے اور یاسیاں چاہیے تو ان کے لیے بھی جو نا وہ پھر سارا الٹے سیدھے کام کرنے پڑتے ہیں تو یہ جو دوسری یہ چیز ہے کہ جو یہ بہاول پور اسلامیہ یونیورسٹی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ نام ہے اسلامیہ یونیورسٹی کہ اور کسی کو بھی شرم نہیں آتی اللہ جانتا ہے اگر میرے پاس کوئی پاور ہوتی یا سی تو میں ان سب کو بہاول پور اسٹریلوے سٹیشن کے اوپر ریلوے ٹریک کے اوپر باندھ کے تو اوپر سے خیبر میل کو میں کہتا جاؤ گزار دو ان کے اوپر سے یہ جتنے بھی وہاں پورا سکنڈل بنا ہے جس میں سکوٹی والے اور پرنسپل اور وہ جو بھی وہ شاہ شاہ کہہ رہے ہیں دوسرا تیسرا اور جو جو بھی ذمہ دار ہیں یہ ایک ذمہ دار نہیں ہے یہ پوری کی پوری چین ہے جس میں سیاسدان بھی ہیں وزیر بھی ہیں مشیر بھی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے ممیں نکال کے بیٹھی تقریریں کرتی ہیں ٹی وی کے اوپر کے میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی اس کا یہ مطلب ہے کہ میں جس کے سامنے مرضی نیچے مرضی لٹوں میں موٹا پتلا کھوتا گوڑا جس کا بھی میں اپنے اندر ڈلواؤں میرا جسم اور میری مرضی یہ مطلب ہے اس کا اور شرم نہیں ان کو آتی کہ ایک خامند سے گزارا نہیں ہوتا اور میرا جسم میری مرضی چاہیے ان کو کہ طرح طرح کے طریقوں سے انہوں نے سیکس کروانا اور ہر کسی کے نیچے لٹنا کہ تمہارا جسم اور تمہاری مرضی یہ مطلب ہے شرم آنی چاہیے اور ایسے جو با اختیار لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے قانون ہے عدلیہ ہیں بڑے بڑے جو عدوں پہ فائز ہیں ان کو بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غریب آدمی تو ایک دو کلو تھوم کے ان سے بچارہ کو چوری کرتا پکڑا جائے تو اس کی مار مار کے اس کی گانڈ پہ سے کھال اتار دیتے ہیں اور یہ جو اتنے اتنے بڑے مچھلیاں ہیں جن میں ان کے اپنے بیٹے ملوث ہیں ان کی بیٹیاں ملوث ہیں اگر انہی لڑکیوں کی جگہ پہ میں پوچھتا ہوں قانون کے بڑے بڑے اداروں سے جو بڑے بڑے پیٹوں والے حرام خور حرام کھا کھا کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں علیدہ اور گانڈ پڑی بڑی ہوئی علیدہ اور شرم ان کو آتی نہیں کہ ان کی جگہ پہ اگر تمہاری بیٹیاں ہوتی ہیں تمہاری بہنیں ہوتی ہیں تمہاری بھنجیاں ہوتی ہیں تمہاری بھتیجیاں ہوتی ہیں تو بغیر تو پھر بھی کیا تم بیٹھ کے یا پاس کھڑے ہو کیسے ہی حالیاں بجاتے شرم آنی چاہیے تم کو کہ ان پر ایکشن لو کو بازمیر ہے تو ان پر ایکشن لے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے ان کو سر عام سزا ملنی چاہیے چھوٹے چھوٹی باتوں پر تو بڑے بڑے جو جسٹرز حضرات ہیں وہ نوٹس لے لیتے ہیں تو اس وقت آپ کا نوٹس کہاں سویا ہوا ہے کس کلم کی ضرورت ہے آپ کو کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے آپ کو آپ کیوں نہیں نوٹس لیتے اور کیوں نہیں ان کی انکوائری کر کے تو ان کو جو نا کیفر کردار تک پہنچاتے تاکہ دو چار کو جیسے ضیاء الحق نے یہاں مزنگ پہ تین کو لٹکایا تھا نا تو تھوڑا امن ہو گیا تھا تو اس طرح بھی جتنے ذمہ دار ہیں کوئی بازمیر ہے تو ان کو سزا دلواؤ ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ ان کو نشانے عبرت بناؤ تاکہ ہمارا ملک پاکستان کلمے کے نام پہ لیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بحث پاکستان بنا ہوا ہے نہ کہ اس بحث پہ نہیں بنا ہوا کہ شہروں میں سڑکوں پہ دو دو تین تین چار چار پائیں پائیں سو روپے میں سرعام سیکس ہو رہا ہے اور یونیورسٹی ہیں اور کالج اور جتنے بھی ہوسٹل ہیں اور جتنے بھی گھر سے باہر جاتی ہیں پڑھنے کے لیے وہ پڑھتی کام ہیں اور پڑھواتی زیادہ ہیں اور کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار یہ جو بڑے بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں اس کے ذمہ دار اور یہ جو پورا سکینڈل بھاول پور اسلامیہ یونیورسٹی یہ یہ اسلامیہ یونیورسٹی کا یہ حال ہے تو جو دوسری یونیورسٹی ہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ تلیمی دارے بنے ہیں تلیم حاصل کرنے کے لیے اور یہاں کے جو پروفیسر ہیں اور پرنسپل ہیں اور جو بھی کرتا دھرتا ہیں بڑے بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ہرام خور بن کے اور انہوں نے ان کو ہرام بڑی بنا دیا ہے ہرام بڑی بھی کہنا ہم ان کو شرم نہ کے اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے تو وہ اور یہ اپنے مزے کی خاطر جو مجبور ہوتی ہیں جو گھر والوں سے پتہ نہیں گھر والے کیسے ان کا پڑھائی کے لیے فیسے افورڈ کرتے ہیں ہیں یا داخل افورڈ کرتے ہیں اور یہ آگے سے ان کو جی اگر ڈگری لینی ہے یہ ہے تو نیچے لٹو اور کبھی اپنی بیٹی کے لیے سوچا ہے کبھی اگر تمہاری بیٹی کو کہا ہے کہ اگر تم نے سیٹیکویٹ لینا ہے تو نیچے لٹو تو کیا بیٹھے گی تمہارے دل پہ کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو کوئی بغیرتی کم کرو اور ان کو سزا دلواؤ نشانے عبرت بناو اگر کوئی غیرت نام کی چیز ہے تو اگر بغیرت ہو تو اللہ تعالیٰ تم سب کو حدیعت دے اور انصاف کرنے کی تفیق تا فرمائے نیچی جگہ پہ تو سب پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہ جہاں پہ جو یہ وزیروں کے نام آجاتے ہیں اور بڑے بڑی سیاستدانوں کے نام آجاتے ہیں اور بڑی بڑی سیاستدانوں کی بیٹیاں ان میں ملوث ہوتی ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کی دیویاں ملوث ہوتی ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کی بہنیں ساتھ چدوائی کراتی ہیں بیٹھ کے تو اس ٹیم پہ آپ کا قانون جو ہے اور آپ کی پاور جو ہے وہ پہندے کوسج والے جندی ہے وہاں پہ کیوں نہیں کام آتی آپ کی طاقت اور پاور وہاں پہ کیوں نہیں آپ کی پاور کام آتی کچھ شرم کرو کوئی حیاء کرو میں سچا بندہ ہوں سچی اور کھری بات کہتا ہوں کسی کو اچھی لگتی ہے تو ست بسم اللہ کسی کو بری لگتی ہے تو سچی بات ہے بری تو لگے ہی سچی بات پہ کندھ نے پنجابی سچی گالتے تھے بھونڈوں نے ملچن لگ دی ہیں لگ دی ہیں تو کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو اور یہ جو اتنا بڑا واقعات ہوئے اس کو چھوٹا سا مت سمجھو اس پہ کوئی ایکشنل لو ایکشنل لو ایکشنل لو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو اور کس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب کہتے ہیں یہ بڑا بڑا اگر تمہارے گھروں پہ ایسا عذاب آئے تو پھر کیا کرو گے پھر بھاگو گے ہر جگہ پہ اور کہتے ہیں جنہوں گان لگی فٹنے تو نیاز لگی بٹنے جب اپنی بیٹیاں تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی تمہاری اپنی بہنوں کے ساتھ یہ کچھ ہوگا تو پھر بھاگو گے کیا کچھ نہیں کرو گے تو یہ پاکستان کی بیٹیاں ہیں یہ پاکستان کی بہنیں ہیں یہ پاکستان کی بچیاں ہیں تو کچھ ان کے لیے بھی کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو ان کو اینساف دلواؤ اور کچھ ایسا قنون بناؤ ایسا قنون کہ یہ سدا سے نہیں بچ سکے اور اگر بہتر ہو بہتر ہو تو جس بھی کالج میں یا یونیورسٹری میں جو لڑکیاں پڑتی ہیں وہاں پہ لیڈی سٹاف لگاؤ پاکستان میں بہت قابل عورتیں ہیں بہت قابل پروفیسر ہیں بہت جو نا قابل قسم کے لیکچرار ہیں تو جہاں پہ لڑکیاں پڑتی ہیں وہاں لڑکیوں کو لگاؤ جہاں پہ لڑکے پڑتے ہیں وہاں پہ لڑکوں کو پوینٹ کرو جو میل ہیں ان کو لگاؤ لڑکیوں کو پر میل کو نہیں لگاؤ جب ایسا کرو گے تو پھر یہ کچھ تو ہو گئی یہ تو یہ زمانہ ہے جس کے پاس پاور ہے اس کا بس نہیں چلتا نہیں تو بیٹی کے موہ پہ کپڑا دے کے اس کو سلالے نیچے کہ بغیرتی کی انتہا ہے کہ جو ان کی بیٹی کی عمر کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں اور ان کو مرنا بھول گیا اوہ قبر یاد کرو قبر قبر میں جانا ہے وہاں کیا حال ہوگا تمہارا اور اللہ تعالیٰ تم سب کو حدیعت دے اور انصاف کرنے کے طفیق تا فرمائے اور یہ اتنا جو بڑا واقع ہے اس کو معمولی مت سمجھو کون سا پاکستان کا ادارہ ہے جو ان چیزوں سے بچا ہوگا کچھ قانون سخت کرو ان لوگوں کے لئے اور ان کو نشانے عبرت بناؤ میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ تعالیٰ آپ سب کو انصاف کرنے کے طفیق تا فرمائے اور جس کے پاس کوئی پاور ہے تو کسی غریب کے اوپر نہیں ایسے جو بڑی بڑی جو بلائیں ہیں جو بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں جو بڑے بڑے حرام خور ہیں ان کو پکڑو اور کفر کردار تک پہنچاؤ یہ نہیں کہ جہاں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کا نام آئے بیچ میں اور بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کا نام آئے تو اس ٹیم پہ آپ پولیس کو بھی فورس کرو کہ بھی نہیں آنے جانے والی گالوں کہتے ہیں آئیں فائیں شائیں کر دو ایسی نہیں ہونی چاہیے ان کو نشانے عبرت بناؤ اگر اس وقت زیاو الحق زندہ ہوتا میرا کچھ چاچا کا پتر نہیں تھا زیاو الحق لیکن اس نے جو کام کرتا تھا وہ صحیح کرتا تھا سولانے صحیح کرتا تھا اس نے پکڑ پکڑ کے کڑے مارے ان کی جو چمڑیاں دیڑی اور کمز کم نہیں تو حالات بہتر ہوئے تھے ہر دور میں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں لیکن یہ جو تھی کہ انصاف ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے خالی پیسے کے پیچھے دولت کے پیچھے اپنا ایمان مت خراب کرو موت برحق ہے ہر کسی کو آنی ہے اور آ کے رہے گی وہاں پہ کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھی یہ کوئی بہت بڑا کوئی پولیس آفیسر ہے یا بہت بڑا یہ عدالتوں کا ٹھیکے دار ہے یا یہ اسیمبلی کا کوئی ماما چچا ہے یا کوئی سنیٹر ہے یا جو بھی ہے یہ نہیں دیکھنا اس نے آ جانا ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑنا اور ڈرو اس وقت سے اور انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو جس کے پاس بھی جو پاور ہے انصاف کرو اللہ سے ڈرو اور یہ جو بھی اٹھے سیدھے کام ہیں ان کو ختم کرو اور ملک کے حالات صحیح ہوں یہ کلمے کے نام پہ لیا گیا ملک ہے اس کو کلمے کی طرح پاک اور صاف کرو بس آج کے لئے اتنا ہی باقی انشاءاللہ پھی رہندا اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد جتنے بھی حرام خور ہیں سارے مردہ باد جتنے بھی حرام خور ہیں سارے مردہ باد اللہ پاک ہر کسی کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر بچی کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر بچی کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی حفاظت کی ایسے حفاظت کرے کہ جیسے اپنی جان کی کرتی ہے اپنی عزت کا تو نہیں اس کو ہوتا لیکن کمز کپنے ماں باپ کی بہنوں بھائیوں کی عزت کا خیال کرے اور انہوں الٹے رستوں پہ نہ چلے سیدھے رستے پہ چلے اگر اتنی آخر آئیے تو ماں باپ کو کہو کہ شادی کر دو اگر اتنی آخر آئیے اتنی آگ لگیے تو ماں باپ کو کہو شادی کر دو اور جو ماں باپ بھی جو کہتے ہیں جی بیوی بیٹی کو انجینئر بنانا ہے تو وہ کرانا ہے وہ کرانا ہے وہ چاہے کوئی انجینئر ہے کوئی ٹرپل ایمی ہے جتنے بھی ہمیں کر کے اس نے جا کے بچوں کی بھونڈتوں نہیں ہوتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو خامد کو خوش کرنا اور بچوں پیدا کر کے ان کی پوٹیاں دونی ہوتی ہیں کوئی ہوتی ہیں جو کوئی جاپ کرنے دیتے ہیں انہیں تو زیادہ یہی کام ہوتا ہے ہم نے بڑی دیکھی ہیں کہ ساتھ ساتھ ہمیں کر کے بھی وہ بچوں کی پوٹیاں ساپ کرتی ہیں اور سخی رہتی ہیں خوش رہتی ہیں اپنے گھر میں یا ان کو گھر پہ بٹھاؤ ان کی ساتھییں کرو یا پھر ان کی نگرانی کرو پبندی کرو کیر کرو کہ گھر سے پڑھنے کے لئے بھیج دیا اور آگے پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے کس کے نیچے لیٹتی ہے کس کے اوپر لیٹتی ہے کس کے ساتھ کیا کرتی ہے کوئی شرم کرو اگر اتنی تلیم کے دلوانیاں تو اس کی حفاظت بھی کرو اس سے توجہ بھی دو کوئی ایسا سسٹم بناو کہ پتہ ہو وہ کہاں ہے کیا ہے یہ نہیں کہ جب وہ دو چار مینے کے بعد آگئی تو چلو جی بس چار دن چھ دن للو پو پو اس کے بعد پھر وہ اپنے کامرہ میں مصرور تلیم چاہیے اچھی جیز ہے لیکن یہ تلیم کو کیا کرنا ہے کہ جو عزت بھی آپ کے خراب ہو تو دوسری بھی خراب ہے جتنی بھی جس میں بھی یہ ساڑھے پانچ ہزار مووی یہ تو سامنے آئی ہے نا تو جو سامنے نہیں آئی وہ پتنے پتنے کتنے بیس پچیس ہزار ہوں گی یا کتنی ہزار ہوں گی جس کا بس چلتا ہے وہ سر کی ماں کو نہیں چھوڑتا آج کل اللہ پاک سب کو عدیت دے تو اگر بچیوں کو پڑھانا ہے تو ان کی نگرانی بھی کرو زمینداری پوری کرو نہیں تو ان کی شادیاں کرو ان کو اپنے گھر بھیجو اور وہاں پہ جا کے جو بھی اپنے خامد کے ساتھ جو کھے کھانی ہے وہ کھائے اور خامد کے ساتھ زندگی گزارے ایسے کموں میں یہی کچھ ہوتا ہے کوئی تلیم سلیم کو نہیں خالی نام ہے بس ایک بنائے ہوئے ہیں یاسی کرنے کا کہ بس گھر سے باہر ازراد جانے کا ایک طریقہ ہے کوئی اکیڈیمی جا رہی ہے تو یار کو مل رہی ہے کوئی کالج جا رہی ہے تو یار کو مل رہی ہے کوئی سکول جا رہی ہے تو یار کو مل رہی ہے کوئی یونیورسٹی میں جا رہی ہے تو وہ یار کے ساتھ ڈیٹے مار رہی ہے یہ عام چیز ہے آپ باہر نکل کے دیکھو پارکوں میں کیا ہوتا ہے مغرق پہ بعض ڈیٹی ہوتی ہیں ٹانگیں ٹھوا کے تو شرم نہیں آتی گھر والے کہتے ہیں جی کنی سا ڈیدک گئی ہے بڑی ڈیک پاگ ہو گئے اکیڈمی گئی پڑھا نواز تھے اے نہیں کہ پتا اکیڈمی نہیں گئی کتے لوگ پڑھواندی پر بٹھی تھے یہ چیزیں عام ہیں میری باتیں کسی کو بری لگیں تو لگتی رہے سچی باتیں ہیں میری باتوں پر عمل کرو گے تو اپنی عزت بھی بچا لوگے اور اپنی بیٹیوں بہنوں کی عزت بھی بچا لوگے اگر اب بھی لاپورائی کرو گے تو پھر تسی جانو تاڑا کامل جانے اللہ پاک سارے اندھے رحم کرے تے کرم کرے تے اپنی انائیتہ تے اپنی رحمتہ تے ہر کسونوں برے کماتو برائیتو روکے آمین سمہ آمین اللہ حافظ پاکستان زندہ بار